سینٹ میں چھبیسویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور ہو گئی حکومت کو پینسٹ ہراکین کے حمایت ملی بل پاس کرانے کے لیے چونسٹ ووٹ درکار تھے حکومتی اتحاد کے اٹھاون جیو آئی کے پانچ اور بی این پی مینگل کے دو ووٹ حکومت کو ملے ترمیمی بل کی شک پار منظوری دی گئی تحریک انصاف نے صرف جیو آئی کی تجویز کردہ شکوں کو ووٹ دیا جس کے بعد تحریک انصاف سنی تحاد کانسل اور ایم ڈبلیو ایم اے کے ارکان ایوان سے چلے گئے بل آج یہ قومی سملی سے بھی منظور کراہ جانے کا امکان ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سینٹ میں چھبیسویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور ہو چکی ہے فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہے فہیم بتائیے گا اس تمام اوورال صورتحال کے بارے میں کس طرح ترمیم کو پیش کیا گیا شکوار اس کی کیسے منظوری ہوئی اور کتنے عراقین ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے دیکھیں آج سینٹ آف پاکستان کے اجلاس میں جو آئینی ترمیم ہے چھبیسی آئینی ترمیم اس کا جو بل ہے اسے منظور کر لیا گیا ہے اس بل کے چھبیس نقات ہیں جس کو دو تہائی اکثریت سے آج حکومت کی جانب سے منظوری اس کی دی گئی ہے آج کی اس اجلاس میں پیپلز پارٹی کے تئیس سینٹرز نے ووٹ دیا نولی کے انیس سینٹرز نے اپنا ووٹ جو ہے وہ آئینی ترمیم کے حق میں دیا جمعیت علماء اسلام کے پانچ بلوجستان عمام پارٹی کے چار سینٹرز نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا چار ازاد عراقین سینٹرز نے اس کے علاوہ این پی کے تین سینٹرز نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ایم کیو ایم کے تین اور بی این پی منگل کے دو سینٹرز نے ووٹ پول کیا اس کے علاوہ نیشنل پارٹی کے ایک اور کاف لیگ کے ایک سینیٹر نے اپنا ووٹ جو ہے اس ترمیم کے حق میں ساتھ کیا ہے جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ ان شکو کی یا ترمیمی بل کی جو ہے وہ مخالفت کی گئی ہے اور جو چھبیس نکات کے اوپر مبنی یہ جو آئینی ترمیمی بل ہے اب یہ سینیٹ آف پاکستان سے قومی اسمبلی کی طرف جو ہے وہ منتقر کر دیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جب قومی اسمبلی کا اجلاس جب شروع کیا جائے گا تو اس میں یہ ج جو ہے وہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا آج کی اجلاس میں کل ستر جو سینیٹرز ہیں وہ ایوان کے در موجود تھے چیئرمن سینیٹ کو شامل کر کے 65 ووٹ جو ہیں وہ آئینی ترمیم کے حق میں بڑا چار جو سینیٹرز تھے جن میں دو کتالک پاکستان تحریک انصاف سے ایک سنیتہات کونسل اور ایک مجلس وید و المسلمین کے سینیٹرز تھے انہوں نے گفتگو بھی کی مخالفت بھی کی اور انہوں نے ووٹ نہیں کیا تو دو تہائی ایک سریعت جو حکومت کے حوالے سے ایک چیلنج بنا ہوا تھا سینیٹ آف پاکستان سے نظور کروانا وہ منظور کرا لیا گیا جمعیت علماء اسلام اور بلوجستان نیشنل پارٹی مینگل کی جو دو سینیٹرز ہیں ان کی حمایت سے حکومت یہ جو میجیکل نمبر تھا وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور جو گفتگو کی جا رہی تھی کہ تحریک انصاف کی جانب سے کہ ان کے جو دو سینیٹرز ہیں وہ غائب ہیں وہ ملنے ہی پا رہے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ان کو پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوئی اور یوں حکوم اسلام نے سینیٹ آف پاکستان سے اس کی منظوری حاصل کر لی ہے پہلا مرلہ آئینی ترامیم کا تحق کر لیا گیا ہے اب دوسرے مرلے کے لیے فہمی اسمبلی سے اس کی جو منظوری ہے وہ ہوگی اس بل کو اگر دیکھا جائے تو اس بل کے تحت جو آئینی بینچ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بنایا جائے گا جس میں آئینی سیاسی یا جو تشریحات سے متعلق کیسز ہوں گے ان کی سماعت ہو سکے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں وہ تین نام جو سینئر موس ججز ہوں گے وہ بھی جوائیں گے پارلیمانی کمیٹی کے پاس پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بارہ میمران کے اوپر مشتمل ہوگی اور وہ دو تہائی اکثریت سے جو پروپورشنل ریپریزنٹیشن ہے پارلیمان کے اندر سیاسی جماعتوں کی اس کے تحت بنائی جائے گی اور دو تہائی اکثریت سے اس کی منظوری دے گی کہ کس کو چیف جسٹس بنایا جائے گا تو اگلے تین سے چار دنوں کے اندر